اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی کہانی ہے بی سی سی آئی کے بارے میں جی ہاں دوستو بی سی سی آئی یعنی بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل وہ بینک جس نے کچھ یہ عرصے میں امریکہ اسرائیل اور یورپ کی نیندیں اڑا دی تھی اور ان سب کو اپنی بینل اقوامی بینکنگ آجاداری خطرے میں محسوس ہونے لگی تھی تو دوستو کہانی کی شروعات کرتے ہیں آگاہ حسن عابدی سے وہ شخص جس نے بی سی سی آئی کی بنیاد رکھی تھی اس کہانی کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ تھوڑا اور ماضی میں جانا ہوگا دوستو لخنعو یونیورسٹی میں آگاہ حسن عابدی کے سب سے قریبی دوست عبادت یار خان تھے عبادت یار خان نے ایک ملاقات میں آگاہ حسن عابدی سے کہا اتنا پڑھ لکھ کر محمود آباد ریاست کی ملازمت تمہارے شیانے شان نہیں ہوگی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے عبی بینک ابھی نیا نیا کھلا ہے یہ مسلمانوں کا ایک بینک ہے اگر محمود آباد کے راجہ صاحب عبیب سیٹ کو سفارشی خط لکھ دیں تو اس بینک میں تمہیں آفیسر کی جگہ مل سکتی ہے آگاہ حسن عابدی عبادت یار خان کی بات بانتے تھے اس لیے ان کے کہنے پر راجہ صاحب کا خط لے کر ممبئی جانے کے لیے تیار ہو گئے تین جار دن کے بعد ممبئی سے عبادت یار خان کے نام آگاہ حسن عابدی کا خط آیا لکھا تھا راجہ صاحب کے خط نے بڑا کام کر دکھایا مجھے بینک میں ملازمت مل گئی ہے دوستو یہ انیس سن سنتالیس کی بات ہے اسی دوران برے سگیر پاکو ہند کا بٹوارہ ہو گیا اور ہندوستان اور پاکستان دو الگ الگ دیس بن گئے عبادت یار خان اورینٹل کالیج لاہور سے وابستہ ہو گئے آگاہ حسن عابدی بھی پاکستان آ گئے اور انہوں نے بہت تیزی سے حبیب بینک میں ترقی کے مراحل تہہ کرنا شروع کر دئیے حبیب بینک میں ملازمت کے دوران آگاہ حسن عابدی کے تعلقات پاکستان کے کاروباری شخصیات سے استوار ہونا شروع ہوئے جن میں سیگل خاندان کا نام سریف فرست تھا حبیب بینک کے مالکان سے کچھ اختلافات کے بعد سیگل خاندان نے آگاہ حسن عابدی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور یوں سوات نومبر 1969 کو یونائٹڈ بینک کا قیام عمل میں آ گیا جس کے لیے سرمایہ سیگل خاندان نے فراہم کیا تھا جبکہ اس کے پیچھے سارا دماغ آگاہ حسن عابدی کا تھا آگاہ حسن عابدی نے یونائٹڈ بینک میں کام کرتے وقت ہی ایک عالمی بینک کے قیام کے خواب دیکھنے شروع کر دئیے تھے یکم جنوری 1974 کو جب ظلفکار علی بھٹو کی حکومت نے پاکستان کے تمام بینک قومی تحویر میں لے لیے تو آگاہ حسن عابدی اس بینک کے قیام کی تیاری مکمل کر چکے تھے انہوں نے متحدہ عرب امرات کے سربراہ شیخ زید بن سلمان الہان کا اعتماد حاصل کیا اور ان کی مالی تعاون سے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کے نام سے ایک عالمی بینک کی بنیاد رکھ دی اور اس بینک کو لکسنبرگ میں ریجسٹر کروایا گیا آگاہ حسن عابدی کا خواب تھا کہ وہ ورڈ بینک کی طرز پر ایک عالمی بینک قائم کرے جس کے سرمایہ کار مسلمان ہو وہ چاہتے تھے کہ یہ بینک کمزور مسلمان مبالک کو بہت کم شرحصود پر کرز دیکھ کر انہیں معاشی طور پر مضبوط کرے اور تیسری دنیا کی محروم بس باندہ اور کم براد یافتہ اقوام بھی ترقی یافتہ اقوام کی دوش پر دوش آگے بڑھ سکے آگاہ حسن عابدی شیخ زید بن سلطان علنہان کے آنس سے اپنے بینک کو ترقی دیتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہتر مبالک میں بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کی چار سو سے زیادہ شاکھے قیم ہو گئی اس کے ملازمین کی تعداد سولہ ہزار تک پہنچ گئی اور یہ دنیا کا ساتھوہ بڑا بینک بن گیا بی سی سی آئی کہنے کو ایک صرف بینک تھا مگر اس کے اہداف بہت بڑے اور عالی تھے اس نے ترقی کے دور میں پیچھے رہ جانے والے مبالک کی بہبود کے لیے مختلف منصوبوں پر کام شروع کیا آگاہ حسن عابدی نے سب سے پہلے تعلیم کے فروغ پر توجہ دی اور سندھ سے لے کر خیبر پکتنخواہ تک متعدد ادارے قیم کیے جن میں کرنگی اکیڈمی فاسٹ یونیورسٹری اور گلام عساق خان انسٹیٹیوٹ آف انجنئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جیسے ادارے سر فرست تھے بے گر افراد کے لیے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ اور نادرہ فنکاروں کی فلاح بیبود کے لیے اتفاق فاؤنڈیشن جیسے اداروں کا قیام ساری دنیا کے لیے حیران کن تھا بی سی سی آئی نے صحت آمہ پر بھی بہت خرچ کرنا شروع کیا اور کراچی میں ایسا یو ٹی اور لیڈی ڈیفرنڈ اسپتال کو بھی خطیر اتیاز سے نوازا دو سو بھی سی سی آئی کی ترقی کا راز جاننے کے لیے یہاں قدرت اللہ شہاب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے آگا حسن آبدی کی کامیابیاں اس وقت افزانی حصیت اختیار کرتی جا رہی تھی مگر مگر بھی دنیا ان کی کامیابیوں کو رشک سے زیادہ حسد کی نظروں سے دیکھ رہی تھی قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ اکتوبر انیس سن اکاسی میں لندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے نیو سٹیٹمنٹ کا ایک شمارہ میری نظر سے گزرا اس کے فرنٹ پیج پر آگا حسن آبدی کے بڑے سائز کے رنگین تصویر تھی جس کے نیچے کیپشن درج تھا ہائز سٹریٹ کا پینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے رسالے کا اندر بی سی سی آئی کے تعلق سے آگا حسن آبدی کے بارے میں چار صفحات کا ایک طویل آرٹیکل بھی تھا اس آرٹیکل کا ہر فکرہ حسد رکابت خوف اور نفرت کی آگ میں چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ غالبا یہ تھی کہ صحاب مضبون کے مطابق بی سی سی آئی ایک ایسا بینک تھا جو خطرناک تیز رفتاری سے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیر رہا تھا قدرت اللہ شام لکھتے ہیں کہ بی سی سی آئی کی ترقی اور غصت کی یہ تیز رفتاری انگلستان کی انگلتے ہوئے سسترو سرطمہر بے حس اور سرک فیتوں میں جکڑ ہوئے غیرمثالی بینکوں کے لیے ایک زبردست خطرے کا نشان بن گئی تھی وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ مضبون پڑھ کر میں اس جسٹجو میں لگ گیا کہ میں آگا صاحب سے ملاقات کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کی ترقی کا اصل راز ہے کیا انہوں نے شعب نامہ میں آگا حسن آبدی سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بیان کی ہے ان کے مطابق ادارے کی انتظامیاں اور کارکنوں کے درمیان رشتہ ایسا تھا کہ ہر فرد خود کو ادارے کے فعال رکن تصور کرتا تھا ادارے کے زیر انتظام نہ صرف متعدد فلاحی ادارے کام کر رہے تھے بلکہ ادارے کے ہر کارکن کو ہر پرس پورے سال کی تنخواہ کے دائی سے ساڑھے تین فیصد تک اضافی رقم بھی اس شرط پر دی جاتی تھی کہ وہ اسے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کے کام ملائے گا تاہم کوئی ملازم اس شرط کو کس حد تک پورا کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی پوشگش نہیں کی جاتی تھی یہ معاملہ ہر شخص کے اپنے ضمیر اور اعتمال پر چھوڑ دیا جاتا تھا ادارہ دندگنی راج چگنی ترقی کر رہا تھا مگر پھر اس کے یہی ترقی اور فلاحی کام بین الاقوامی اداروں کی نظر میں کھٹکنے لگا دوستو اب آتا ہے اس کہانی میں اصل ٹویسٹ کہ کیسے ایک ایسے عظیم بینک کا موجد دنیا کا مطلوب درین شخص بن گیا سن 1988 میں آگا حسن عبدی نے اپنی بیماری کے وجہ سے پی سی سی آئی سے از خود ریٹائر میڈ لے لی اور پھر زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اس بینک پر بین الاقوامی اداروں کی جانب سے پاکستان کے نیوکولر پروگرام اور فلسطینی فریڈم فائٹرز کو فنڈ فراہم کرنے کے اور مختلف ممالک کے سابق سربراہان اور جرائم پیشہ افراد کا کارہ دن سفید کرنے سمیت بہت سے الزامات عید کیے گئے اور آگا حسن عبدی دنیا بر میں مطلوب ترین شخص بن گیا بے لاکر پانچ جولائی 1991 کو انگلینڈ لیکسنبرگ کیمرون آئی لینڈ امریکہ فرانس سپین اور سویزر لینڈ میں بی سی سی آئی کے احساسوں اور لاکھوں اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ آگا حسن عبدی کو تفتیش کے لیے اس کے حوالے کر دیا جائے مگر پاکستان نے انہیں امریکہ کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا پاکستان کے لیے آگا حسن عبدی کی خدمت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ انہیں بلا شبہ جدید پاکستان کے مہماروں میں گینہ جا سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے آخر ایام کراچی میں گزارے وہ فالج کا شکار ہو چکے تھے اور انہیں گفتگو کرنے میں بھی بہت دکت ہوتی تھی آخر کار پانچ اگست انیس سن پچانوے کو آگا حسن عبدی کراچی میں وفات پا گئے آگا حسن عبدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد بی سی سی آئی کی سربراہی سال نکوی نے سنبھال لی تھی انہیں ابو زاوی سے گرفتار کر کے امریکہ منتقل کر دیا گیا جہاں انیس سن چورانوے میں انہیں آٹھ سال قید کی سزا سنائی گئی رہائی کے بعد وہ پاکستان آئے جہاں انہوں نے ایک بار پھر سے بی سی سی آئی کی رفائی کاموں کی سربراہی سنبھال لی انہوں نے بی سی سی آئی کے عروج و زوال پر ایک کتاب بھی تحریر کی مگر وہ کتاب آئی تک شائع نہیں ہو سکی سات ستمبر دو ہزار انیس کو سال نکوی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور یوں بی سی سی آئی کی عظمت کی یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچ گئی امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب کریں